دوستو پوری دنیا میں بننے والی دوائیوں کے لیے ایک چیز جو بہت ہی ضروری ہوتی ہے اس کا نام ہے افیم انگریزی میں جیسے اوپیم کہتے ہیں اب آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جس افیم کو لوگ نشیلی چیز سمس کر اس کے پرہیس کی تمام باتیں کرتے ہیں سرکار اسی نشیلے افیم کی کھیتی کرتی ہے جیہاں دوستو یہ بات کافی حیران کرنے والی ہے کہ بھارت میں بھی افیم کی کھیتی ہوتی ہے اور اس کی کھیتی خود سرکار کرتی ہے بلکل ویسے ہی جیسے عام طور پر پڑے کسان کرتے ہیں جن کے بعد بہت سی زمینیں ہوتی ہیں اور وہ اپنی زمینوں کو دوسرے غریب کسانوں کو فصل اگانے کے لیے دیتے ہیں اور فصل کا ایک بڑا حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں سرکار بھی اسی طرح سے افیم کی کھیتی کے لیے کرتی ہے تو آخر کیا ہے پورا پروسس اور کیوں سرکار افیم پر اتنے غریب سے نظر رکھتی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ افیم کی کھیتی ہوتی کیسی ہے تو دوستو افیم کی کھیتی ٹھنڈ کے دنوں میں ہوتی ہے اکٹوبر سے لے کر نومبر تک اس کی فصل بوئی جاتی ہے اس کے لیے پہلے کھیت کو تین سے چار بار اچھے سے جوتا جاتا ہے اور اس میں ٹھیر ساری گوبر کی خاد یا ورمی کمپوسٹ ڈالا جاتا ہے یہاں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ افیم کی کھیتی میں ایک منموم پیداوار کرنی ہوتی ہے اسی لیے اس منموم پیداوار کے لیے زمین میں پریابت ماترہ میں پوشن ہونا چاہیے ورنہ آپ کا لائسنس تک کینسل ہو سکتا ہے ادھک پیداوار کے لیے کھیتی سے پہلے زمین کی جانچ کروائی جاتی ہے تاکہ پتہ چل سکیں کہ کس چیز کی کمی ہے اور اسے کیسے پورا کیا جائے افیم کی کھیتی کے لیے سب سے پہلے لائسنس لینا ہوتا ہے اس کا لائسنس بھی کچھ خاص جگہوں پر ہی کھیتی کے لیے دیا جاتا ہے کوئی کتنے خیت میں آپ کھیتی کر سکتے ہیں یہ بھی پہلے سے ہی تہ کیا جاتا ہے یہاں آپ کو بتا دیں کہ اس کا لائسنس وطمنترالے کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے اور یہی وطمنترالے اس پر نظر بھی رکھتا ہے لیکن اسی میں شامل ہو جاتا ہے نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ جو زمینی لیول پر اس کی تیکھ ریکھ کرتا ہے نارکوٹکس ویبھاگ کے کئی انسٹیٹیوٹ افیم پر ریسرچ کرتے ہیں جہاں سے آپ کو افیم کا بیج مل جاتا ہے جواہر افیم سولہ جواہر افیم پانچ سو چالیس اور جواہر افیم پانچ سو چالیس جیسی اخص میں بھارت میں کھیتی کے لیے کافی لوگ پریئے ہیں پرتی ہیکٹیر کے لیے آپ کو قریب سات سے آٹھ کلو افیم کے بیز کی ضرورت ہوتی ہے دہان دینے والی بات یہ ہے کہ افیم کے کچھ بیج آپ کو کہیں سے بھی مل جائیں تو بھی آپ انہیں نہیں اگا سکتے بینہ لائسنس کے ایک بھی افیم کا پودھا آپ نے اگایا تو اس کے لیے آپ پر کانونی کاریوائی ہو سکتی ہے جس کا مطلب ہے جیل افیم کے پودھے میں 95 سے 115 دنوں میں پھول آنے لگتے ہیں اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ پھول چھڑ جاتے ہیں 15 سے 20 دنوں میں پودھوں میں ڈوڑے لگ جاتے ہیں ڈوڑے ایک طرح سے افیم کا پھل ہوتا ہے افیم کی ہارویسٹنگ ایک دن میں نہیں ہوتی بلکہ کئی بار میں ہوتی ہے ان ڈوڑوں پر دوپیر سے شام تک بیچ میں کٹ لگایا جاتا ہے کٹ لگتے ہی ڈوڑے سے ایک لیکوڈ نکلنے لگتا ہے جسے پوری رات نکلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اگلے دن تک ہی لیکوڈ ڈوڑے پر جم جاتا ہے جسے تھوپ نکلنے سے پہلے ہی کٹھا کر لیا جاتا ہے یہی پرکریہ کئی بار تور آئی جاتی ہے جب تک ڈوڑے سے لیکوڈ نکلنا بند نہ ہو جائے دیان رکھا جاتا ہے کہ کٹ لگانے سے قریب ہفتے بھر پہلے سنچائی کر دینے چاہیے اس سے اچھا پرڈکشن ملتا ہے جب لیکوڈ نکلنا بند ہو جاتا ہے تو فصل کو سوکھنے دیا جاتا ہے اور پھر ڈوڑے توڑ کر اس سے بیج نکالا جاتا ہے اور اس طرح سے اگائی گئی افیم کو اپریل کے مہینے میں ہر سال ناکوٹک ویبھاک کسانوں سے خریدتا ہے افیم کی خیتی کے لیے پرتی ہیکٹیر کسان کو قریب سات سے آٹھ کلو بیج کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی قیمت کافی کم ہوتی ہے اس کا بیج ڈیڑھ سو سے دو سو روپے پرتی کلو کے حساب سے مل جاتا ہے وہیں ایک ہیکٹیر کی خیتی سے قریب پچاس سے ساٹھ کلو افیم کا لیٹیکس اکھٹا ہوتا ہے یہ لیٹیکس ڈوڑے سے نکلے لکوٹ کے جمنے سے بنتا ہے اس کے لئے سرکار کی طرف سے قریب اٹھارہ سو روپے پرتی کلو کا بھاؤ دیا جاتا ہے جبکہ اگر اسے کالے بازار میں بیچا جائے تو یہ ساٹھ ہزار روپے سے لے کر ایک دشملب دو لاکھ روپے تک مل جاتے ہیں یہی افیم کی کالا بزاری کی ایک بڑے وجہ بھی ہے اس طرح اگر ایک کسان ایک ہیکٹیر میں اگائی ساری افیم سرکار کو بیچے تو اسے قریب ایک لاکھ روپے کی آندھنی ہوگی اسی میں اسے بیچ کا خرچ کھیٹی کا خرچ لیبر کا خرچ سب نکالنا ہوتا ہے جو کی ممکن نہیں لگتا اسی وجہ سے افیم کی کالا بزاری ہوتی ہے حالانکہ لیٹیکس کے علاوہ دوڑے کے بیچ کو بازار میں بیچ کر بھی کسان کی تھوڑی کمائی ہو جاتی ہے جسے خس خس کہتے ہیں خس خس کو کچن کے مسالے گروپ میں استعمال کیا جاتا ہے اب آپ یہ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ افیم کی کھیٹی کیسے کی جاتی ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت میں افیم کی کھیٹی کہاں کہاں کی جاتی ہے تو دوستو بھارت میں افیم کی کھیٹی مدی پردیش، اتر پردیش اور راجستان میں ہوتی ہے اس کے علاوہ دیش کے کسی بھی راجے میں اس کی کھیٹی نہیں ہوتی مدی پردیش کے رتلام، مندسور اور نیمت جلے میں اس کی کھیٹی ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ افیم مدی پردیش کے انہی علاقوں میں ہوتی ہے بھلے پوری دنیا میں سب سے زیادہ افیم یہی پیدا ہوتی ہے لیکن افیم کی کھیٹی یہاں پر بھی خانونی طور پر ہی کی جاتی ہے یہاں بھی افیم کی کھیٹی وہی کسان کر سکتے ہیں جن کے پاس لائسنس ہوتا ہے اور سرکار یہ کوشش کرتی ہے کہ اس کے پاس ان سب کی ڈیٹیل موجود ہو تاکہ کوئی اور کسان اس کی کھیٹی نہ کر سکے اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کھیٹی کو لے کر خانونی نیم کیا کیا ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ افیم کی کھیٹی کے خانونوں کو لنگن کرتے ہوئے پائے جانے پر جیل اور جرمانے دونوں کی سزا ہو سکتی ہے اتنا ہی نہیں اگر افیم کی پیداوار کے لئے لائسنس لے چکا کسان تو اس کا بھی ڈراغ لائسنس خطرے میں پڑ جاتا ہے مطلب افیم کی خیٹی کے لائسنس حاصل کر لینا ہی کسان کے لئے پتہ حاصل کر لینے جیسا نہیں ہے اسے افیم کے فکس پروڈکشن یعنی پیداوار کر کے بھی انڈین گورنمنٹ کے حوالے کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایسے نشیل پدارت کی تذکری اور خاروبار کو روکنے کے لئے سرکار ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت خاربائی کر سکتی ہے ڈی پی ایس ایکٹ کا پریور افیم یا اس سے جڑے اتبادوں کے ویعوسائق ماترہ یعنی خرید بکری کے یا نشیل پدارت پر نظر رکھنے کے لئے کیا جاتا ہے اس کے تحت دس سے بیس سال کی سزا اور ایک لاکھ سے دو لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے افیم کی کم ماترہ ملنے پر بھی دس سال کی سزا اور ایک لاکھ روپے کا جرمانہ یا پھر دونوں کا رول ہے تو دوستو یہ تھی افیم سے جڑی وہ ساری باتیں لیکن یہ آتیان دینے والی بات یہ ہے کہ اس پرائیوٹائزیشن کے زمانے میں افیم کی کھیٹی کو بھی پرائیوٹ کرنے کے خوب مانگ اٹھ رہی ہے اور کچھ راجیوں میں جہاں افیم کی پیداوار ہو سکتی ہے اور ابھی سرکار نہیں ہونے دے رہی ہے وہاں چناوی ماحول میں کسانوں سے یہ وعدے بھی کیے جاتے ہیں کہ ان کی سرکار آئی تو وہ افیم کی کھیٹی کو راجی میں موقع دیں گے خیر افیم کی کھیٹی شاید سرکار اسی لیے خود دیکھتی ہے کیونکہ اگر اسے سرکار نے چھوڑ دیا تو جانے کتنی ماترہ میں اس کا پرڈکشن شروع ہو جائے جو پوری طرح سے عوید دھندہ بن جائے گا خیر آپ کی اس معاملے میں کیا رائے ہے میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شئیر کرنا نہ بھولیں اور چینل کا سبسکرائب ضرور کر لیں